نمسکر سبی پسوپالک بھائی یوکو منیس ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسوپالک بھائی آج ماری اس ویڈیو کو پھیلی وار دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرے پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریش ضرور کرے تانکی آنے والی سبی نہیں ویڈیو کی نوٹی بھی گیسن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کی جو یہ ویڈیو کور کرنے کے لیے پہنچے ہیں لابدیب بھائی کے فارم پر آگے کی جو پروپر جان کریے وہ لیں گے بھائی صاحب کے ساتھ تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو آگے سے آگے سیر جرور کریں نمسکر بھائی صاحب نمسکر منیش بھائی سواگت کرتے ہیں وہاں رہے فارم میں اور جو بھی درشک بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی سواگت کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام اور یہاں کا پروپر ایڈریس میرا نام لابدیب سنگھ ہے ویلیج باوند جیوی تحصیل ویجینگر جیلا بھائی یہ نوپگڑ ہے سورتگڑ سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری ہے اور ہنمانگڑ سے سو کلومیٹر کی اور اپنے موبائل نمبر چینویں ساتھ سو تیس تیرہ چھ سو بیالیس اور آج کی ویڈیو میں کٹنی بھینس ہے سات بھینسros دکھائیں گے اور شٹارٹنگ ریٹ شٹارٹنگ ریٹ ہے بھائی بہوند جار روپے گھر پہنچ ہے ستاواند جار روپے ٹھیکے بھوند جار روپے یہاں کا ریٹ اور ستاواند جار گھر پہنچ کر پہنچ کا ٹھیکے کون کون سی برید ملے گی آج کی ویڈیو برید بھائی آج نیلی را بھی بھی ہے مرہ بھی ہے بوری جو ٹی بھی ہے پیور نیلی کی ٹھیک ہے دو تین بریڈ ملے گی ٹھیک ہے بی آئی کتنی ہے اور گیا بین کتنی ہے بی آنے ماری بھائی تین ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے نمبر پار جو یہ بینس دکھا رہے ہیں اس کے بارے بی آئی ہے بھائی نیلی را بینس ہے ٹھیک ہے تھرہ ٹائمر ہے بلکل بورڈر ایریا کی ہے اور بی آئی کب کی ہے بی آئی کو تقریب ان اس کو بارہ تیرہ دن ہو گئے ٹھیک ہے بارہ سے تیرہ دن کی بھی ہے اور کتنا دودھ تیار ہی گئے موقع پہ تیرہ ساڑے تیرہ کلو دودھ تیار ہے اور بچہ کیا ساتھ میں نچے اس کے کٹڑا ہے شاید کٹڑی کٹڑی ہے فی میل کاف ہے ٹھیک ہے ساتھ میں کٹڑی ہے باقی نیلی راوی میں آڈر کا جو سائز جب وہ آپ دیکھئے کافی بڑی ہے بلکل بھائی ایسی میلکنگ لگی ہے بہنس کی بات ہی چھوڑ دو باقی آئٹ لیندھ بھی کافی بڑی ہے جو تھنوں کا سائز دودھ پندرہ سوڑا کلو جیسے مرجی آرام سے نکال لے کھلا سینگ ہے پھرس پر ججتا ہوا اور کیمت اس کی کیا رہنے والی ہے کیمت اس کی گھر پہنچ کی رہے گی 78,000 روپے 78,000 روپے گھر پہنچ ہو جائے گی 500 کلومیٹر تک کوئی بھائی یہاں سے لے کے جائے گا تو 73,000 روپے ٹھیک ہے بہت ٹاپ کی ملکنگ لگی ہوئی اس کی یہ وڑا بچہ ساتھ میں یہ کٹڑی ہے بھائی ٹھیک ہے یہ وڑی ساتھ میں کٹڑی ہے اس سے آگے دوسرے نمبر پر ایک اور جوٹی دکھا رہے ہو یہ بھی نلی راوی میں کروز ہے بھائی دوسری بار بیائی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائمر ہے اور بیائی کب کی ہے بیائی کو اس کو سات آٹھ دن ہو گئے یہ اس کے نیچے کٹڑی ہے ٹھیک ہے سات سے آٹھ دن کی بیائی یہ وڑا بچہ ساتھ میں کٹڑی ہے کتنا دودھ تیاری ہے دودھ ابھی تیاری کا بارہ لیٹر ہے ٹھیک ہے بارہ لیٹر دودھ موقع پر تیار ہے ہائٹ لیند اس کی بھی اچھی ہے پوری بھجندہر ہے اڈر کا جو سائز ہے وہ کافی بڑی آ سائز کا اڈر پورا دور دور سپیس وڑا تھان ہے تھانوں میں سپیس اتنا اچھا ہے بات ہی چھوڑ دو بہت دور دور تھان لگے ہیں پاہنسنے کے بعد بہت مٹھیک کار کا نکلتا ہے اور دوائی بھی بہت بڑی ہے بھائیس کی ٹھیک ہے تھان دیکھیں کافی اچھے دور دور سپیس وڑے اور کتنا تک دے دے گی دودھ دودھ دے گی مینی شبہ چودہ کلو اور ریٹ اس کی کیمت اس کی پچیتر جا روپے ہے ٹھیک ہے پچیتر جا روپے گھر پہنچ گھر پہنچ سٹر یہ روپے آسے بھائی ٹھیک ہے ستر جا روپے یہاں کا ریٹ ہے پٹھے کی بہت چوڑائی اچھی ہے وجندار پہنس ہے ہاں جی اس سے آگے تیسرے نمبر پر ایک اور بھری جوٹی دکھا رہے ہو اس کے بارے ہم بتائیں دوسری بار بیانے والی ہے منیش بھائی ٹھیک ہے مو سے چھے دانت ہے بھی مو سے چھے دانت سیکنڈ ٹائم ہے ٹھیک ہے دیکھے چھے دانت ہے کھنڈی بہت جاد ہے ہائٹ لیند بھی کافی بڑی ہے پوری بڑی جوٹی ہے پورے بڑے سائز کی جوٹی ہے کتنے دن لے رہی بیانے میں ابھی ان کے حساب سے تاریخ کے حساب سے بھائی پندرہ دن باقی ہیں اب دو چار دن اوپر بھی لے سکتی اور بھائی بیس پندرہ اور بیس دن کے بیچ کا ٹائم ہے اور دودھ کی کیا ریپورٹ ہے فرس ٹائم مر جوٹی ہے دودھ دے رکھا چودہ پندرہ لیٹر ٹھیک ہے چھے دہ سے پندرہ لیٹر پہلے ہی بیانتے ہیں ابھی بھائی اٹر اتارنا چلو کیا ہے جیسے جیسے آئے گی تو بہت اچھا اٹر تیار کر جائے گی فرس ٹائم میں اپنی دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھوڑا سودھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور کیمت اس کی کیمت بھائی اس کی گھر پہنچ ہو جائے گی پچانوے یا روپے میں ہاں نا ٹھیک ہے نائنٹی فائب تھاوزنڈ پچانوے یہ جو کیمت ہے بھائی ابھی کی ہے کوئی بھائی تیاری پہ آگے بھولے کہ ہاں اپنے یوٹیوب پہ پچانوے مانگے تھے ٹھیک ہے جو کیمت ہے وہ ابھی کی دو چار دین کی کیمت ہے ٹھیک ہے جو یہاں کا ریٹ ہے وہ نبے دار روپے ہاں جی ایک اپور کے سائج ٹکر دیتی ہے بھائی جوٹی اور اس سے آگے چوتھے نمبر پہ ایک اور جوٹی فرس ٹائمر جوٹی ہے بھائی تیرہ چوتھا دین کی بھائی نیچے کٹڑا ہے بھائی 10.5 لٹرو کی تیاری کھیں اور دودھ کتنا تیاری گیا ہے ابھی دودھ بھائی ساتھے نو دس لٹر ہوگا کیونکہ نو سے دس لٹر دودھ کیا ہیک ہے اور کیمت اس کی کیمت اس کی ستر جار روپے یہ جی گر پونچ ستر جار روپے گر پونچ یانکہ ریٹ 65,000 روپے دودھ کتنا تک دے 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 گی دودھ دے دے گی بھائی منیش 12 نٹرہ رام سے 11 دے دے 12 دے 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 گی سائز بڑا جوٹی گا سائز بڑا اور اڈر بھی بڑا ہے اڈر بھی بڑا ہے لیندھ بھی بہت اچھی ہے لمبی بہت جد ہے اور جو تھنوں کا سائز وہ بھی کافی اچھا موٹھی وڑا تھن ہے پورا بلکل سافٹ ملکنگ ہے اس کی قیمتہ جو 70,000 روپے گھر پہنچ ہائٹ لیندھ کافی بڑیا اور اس سے آگے ایک اور بینس دکھا رہے ہو اس کے بارے میں بتائیں دیٹلیز منیش بھائی اوریجنل بیانت اس کا تیسرا ہے کوئی بھی بائچو تھا مال لے پانچوں مال لے ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے جو الگتا وہ مال لے جو اوریجنل ہے جو تیسرا بیانت ہے ٹھیک ہے بیانے والی ہے بیانے پڑھے ہیں ابھی تین چار دن باقی ٹھیک ہے تین چار دن کا سمیہ بھی لے رہی ہے اور نیلی راوی میں نیلی راوی میں اور دودھ کتنا تیس دے دے گی دوسرے بیانت میں 12-12-13 لٹھ دودھ تھا ٹھیک ہے اگر آپ بیانت دیکھیں تو چھوڑا 15 کلو کھے کے دے دو پر جو اوریجنل بیانت ہے اوریجنل دودھ ہے وہ 13 لٹھ نکال دے گی ٹھیک ہے تیرہ لٹھ تک آرام سے دے ساڑھے تیرہ نکال دے اور ہائٹ بھی اچھی ہے وزن بھی کافی بڑی ہے جو تھرنوں کا سائز اڈرہ وہ بھی کافی بڑی ہے دودھ والی بیانت ہے بلکل پتلی چمڑی گی بلکل پتلی چمڑی گی ابھی دو چار دن دے رہی ہے اڈرہ بھی اور اچھا نکال جائے گی اور بلکل پتلی چمڑی اور کیمت اس کی کیمت اس کی گھر پہنچ کیا ساٹھ جا روپے ٹھیک ہے ساٹھ جا روپے گھر پہنچ پانسو کلومیٹر تک یہاں پر کوئی بھی بھائی کھری دے گا تو پچپن ہزار روپے یہاں کا ریٹ ہے کافی ساپ سوٹھ اگر ایک اور جوٹی دکھا رہے ہو بلکل چھوٹا سا سینگ منیش بھائی دوسری بار بیانے والی ہے ٹھیک ہے بینس تو بہت اچھی تھی پر مالک ہی مارا تھا یہ پاکستان والی بات ہے برود بہت زیادہ ہے پر گھر سے گریب تھی صحیح ہے دولی چھوڑ دیتے دکھیں چر پھر کے آجاتی تھی اتنا بڑا سائز بہت کم جوٹیوں کا ملتا ہے منیش بلکل حیٹ اور لیندھ کی بات کر رہے بس مالک نے سو بھالی نہیں صحیح ہے اور بیانے والی ہے بیانے والی ہے منیش کتنے دن کا سمجھ جاگی تیرہ تاریکہ اس کے دن پورے ہو جائیں گے دیکھو بھائی تیرہ کو بھی آتی ہے پندرہ کو بھی آتی ہے ٹھیک ہے تیرہ طریقوں دین پورے دودھ کتنا تک دے دے گی بھائی ان کے گھر پہ دس کلو دے رکھا ہے پہلے جوٹی دے ٹھیک ہے اب دوسرے کی یہ دیکھو دس دے دے بارہ دے دے کوئی بھی بھائی دس گیارہ لیٹر مالکے خرید سکتا ہے پانچ پلس آئٹ ہے منیش صحیح آئٹ لیندھ اور کیمت بتائیں اس کی کیمت بھائی اس کی ماتر اٹھاونہ یار روپے ہے ٹھیک ہے اٹھاونہ جار روپے اور یہاں کا ریٹ یہاں کا ریٹ تریپن جار روپے ٹھیک ہے تریپن جار روپے یہاں کا ریٹ اٹھاونہ جار روپے گھر پہنچ اس کے ایک دھن میں منیش دو دار آئے گی ٹھیک ہے اب ویڈیو میں دکھا دو ساپ ساپ کون سے میں آئے گی ٹھیک ہے اس والے دھن میں دو دار آئے گی ٹھیک ہے کسی بھی بھائی کو یہ سانچا ڈلہ دیکھ کے لگتا ہو نا کہ پھول پال دکھاتی ہوگی ہاں جی تو پھول کی اپنی پوری گارنٹی رہ گی ٹھیک ہے پھول دکھاتے تو بینس پری دے دیں گے کیمت آجو تریپن جار روپے یہاں کا ریٹ اور گھر پہنچ اٹھاونے جار روپے اس سے آگے ایک اور جوٹی دکھا رہے ہو دوسری پار بیائی ہے منیش آٹھ نو دن کی بیائی ہے نچے اس کے شاید کٹڑا ہی ہوگا کٹڑی ہو تو اقلے کی قسمت ہے 9-10 کلو دود ہے موکے پڑا 9-10 لیٹر دودھ تیاری گیا کٹڑا ہے کٹڑا ہے بھائی کٹڑا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ وڑا یہ وڑا یہ وڑا بچہ ساتھ میں کٹڑا اور کیمت اس کی کیمت اس کی 57 روپے گھر پہنچ کی ہے ٹھیک ہے 57 روپے گھر پہنچ باکہ جو تھنوں کا سائز ہے وہ بڑی ہے 57 روپے کیمت پہنسنے کے بعد تھن بہت اچھا نکالتی ہے منیش بچہ لانا ایک بھی ٹینک لیس کا